موسیقی 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 پڑھی ہوگی. لیٹس پاس کوئی بھی ویب سائٹ ہے. میں آپ کو ایکزامبل دیتا ہوں. thecorders.com ٹھیک ہے. تو یہ ویب سائٹ کسی سرور پہ ہوسٹڈ ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کی آہ کمپیوٹر میں ڈیفرنڈ قسم کی فائل پڑھی ہوتی ہیں. کسی طرح ہے. یہ بھی ویب سائٹ کسی سرور پہ ہوسٹڈ ہے. تو یہ جو زیمپ ہوتا ہے یہ قسم کا سرور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنی ویب سائٹ آپ کے اپنے کمپیوٹر کو کیسے سرور ایٹ کر سکتے ہیں آپ کے کمپیوٹر. تو ہم اس کنسٹال کریں گے. ابھی آپ موسٹلی آپ لوگوں کے پاس وینڈوز ہوں گا تو جس کے پاس میک ہے وہ میک والے یوزر بھی یہاں سے انسٹال کر سکتے ہیں لینکس والے بھی اور وینڈوز والے میں. تو آپ کے پاس مجھے لگتا ہے پتہ نہیں تھرٹی ٹو بٹ ہوگا سکسٹی فور ہوگا. تو آپ یہ ٹرائی کر لیں. میرے پاس سکسٹی فور ہے. تو آپ نے لیٹسٹ ورین انسٹال کرنا ہے پیس پی کا. میں یہاں سے انسٹال کرتا ہوں. یہ پیس پی کے ڈیفرنٹ قسم کے ورین ہوتے ہیں. تو ابھی یہ انسٹال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. میں نے اس سے انسٹال کر لیتا ہوں. یہ کس ٹائم لے گا. اور پھر ہم اس سے آگے اس پروسس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا تو یہاں پر ہم سٹے بہ سٹے پروسس کر رہے ہیں. اس میں کمپلیٹ سکس ٹپ ہے. تو آپ نے فالو کرنا ہے اس جب کو میں نے یہاں پر لکھے ہوئے. تو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھنا ہے. تو سب سے پہلے ڈاؤنلوڈ زیمپ وہ ہم نے کر لیا ہے. انسٹال زیمپ کو انسٹال بھی ہم نے کر لیا ہے. جو زیمپ سرور ہے. ابھی ہم زیمپ سرور کو اکٹیویٹ کریں گے تو آپ نے زیمپ سرور پر جانا ہے. اگر آپ لوگ کے پاس یہ ونڈو نہیں آری تو آپ یہاں سے سرچ کریں. زی اے ڈبل ای پی. آپ لوگ کے پاس یہ اوپن ہو جائے گا ٹھیک ہے. تو اس سے آپ نے سٹارٹ کرنے. دو چیزوں کو آپ نے سٹارٹ کرنے. اپاچی کو اور دوسری جو چیزیں وہ مای اسکویل ہیں. مای اسکویل ڈیٹا بیس ہے. جہاں براب کر ڈیٹا بیس ہوتا ہے. اس کے علاوہ اپاچی سرور ہے. اس کے ذریعے سے آپ کی ویب سائٹ ایکسس ہو سکتی ہے. تو آپ نے انشور کرنے کے یہاں پر یہ دونوں چیزیں گرین ہیں. اگر گرین نہ ہوئی تو اس کا مطلب آپ کا اپاچی سرور ٹھیک طریقے سے انسٹال نہیں ہے. تو اگر کوئی اشیو آتا ہے تو آپ کینڈلی میری ویڈیو دوبارہ دیکھیں اور سٹیپ کو فالو کرنے ورنہ آپ کے لئے مسئلہ بن سکتے ہیں اور یہ جو سٹیٹس ہے وہ رننگ میں ہو. ٹھیک ہے اب ہی ہم چیک کرتے ہیں کہ ادھر یہ کام کر رہی نہیں کر رہا تو آپ نے یہاں پر جانا ہے لوکل اوست اور پیج بورڈ میں ٹھیک ہے لوکل اوست آہ سلیش پیج بورڈ میں آپ نے اس کو دیکھنے کی اس پیلنگ اور یہ جو سلیش ہے یہ ٹھیک ہے ورنہ آپ کے لئے مسئلہ بن سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹھیک ٹھیک اسے انسٹال ہے اب بھی آپ نے کیا کر رہے ہیں پی ایس پی مائی ایڈمن میں جانا ہے پی ایس پی مائی ایڈمن میں جا کر ایکچلی ہم ڈیٹا بیس بھی کریٹ کریں گے اپنی ویب سائٹ کے لئے تم ڈیٹا بیس بناتے ہیں ہم ڈیٹا بیس کے نام پوچھے گا تو اس ڈیو ویب سائٹ میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں اور اسے میں کریٹ کر دیتا ہوں تو ہمارا ڈیٹا بیس بن گیا ابھی کیا کرنا ہے ابھی جو ہمارا نیکس ٹپ ہے وہ ہے کہ کریئے انسٹال ورڈپریس تو آپ نے ابھی ورڈپریس انسٹال کرنے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ ورڈپریس سرچ کرنے اس کے بعد آپ نے یہ جو ورڈپریس کی افیشل ویب سائٹ ہے یہاں سے آپ کو ایزیلی ورڈپریس مل جائے گا تو نیچے آجائیں آپ لوگ جہاں پر آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ ورڈپریس کا اپشن نظر آگئے ہوگا آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے اپنے آہ پی سی میں ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو یہ ابھی ڈاؤنلوڈنگ سرچ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ ہم ورڈپریس میں اسیو کریں گے لیکن ہم جو ہماری اسیو کا کورس آئے گا اس میں میں آگے یوٹیوب کی ویڈیوز بھی ڈالوں گا اور جو آپ کی فائیور گیگز ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ میں سے کسی نے کمنٹس کیا تھا کہ فائیور کی گیگ رینکنگ پر ویڈیو بنائے تو میں وہ بھی انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا دوں گا آپ کو اس پر بھی ہمارا ٹپک آور آ جائے گا اور تو یوں آپ نے سٹیپ بے سٹیپ آگے بڑھنا ہے اور آپ لوگ ساتھ ساتھ ویڈیوز بھی دیکھے کریں اور آئیٹیکلز بھی پڑھ کریں اس کے علاوہ اس طرح پرکٹس کریں تاکہ ہم لوگوں چیزیں کلیر ہو جائیں ابھی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں یہ ڈاللوڈ ہو گیا میں سے یہاں سے اپنے ٹکسٹاپ میں موو کر لیتا ہوں ٹکسٹاپ میں میں فولڈر بنا دیتا ہوں ورڈپیس کا تو یہاں پر میں سے پیس کر دیا ٹھیک ہے ابھی میں کیا کرتا ہوں کہ اس کو یہاں سے کاپی کرتا ہوں اور آپ نے بھی اسے کاپی کرنا ہے جو جو میں کرتا ہوں آپ نے اسے ساتھ ساتھ پرکٹس کرنی ہے تو سی میں جائیں یہاں پر آپ کا ایک زین پولڈر نظر آر ہوگا آپ نے اسے یہاں پر کیا کر دینا ہے پیسٹ کر دینا ہے اچھا جب آپ نے پیسٹ کر دی تو یہاں پر اسے آپ ایکسٹریکٹ کر دیں جب آپ نے اسے ایکسٹریکٹ کر دیا تو آپ اسے یہ تھوڑ ٹائم دے گا تو ورڈپریس یہ ایکسٹریکٹ ہو گیا تو میں یہاں پر اسے رینیم کرتا ہوں آپ اسے رینیم کر کے ویب سائٹ کا نام دے دیں ٹھیک ہے جو آپ کی ویب سائٹ ہوگی تو آپ نے اسے نیم دے دیا تو آپ لوگوں کے پاس بھی یہ چیز آگی ہوگی تو اب سرور کے فائلز میں ہمارے پاس ویب سائٹ آگی اب ہم نے کیا کرنا ہے ورڈپیس کنیکٹ کرنے تو نیکسٹ ٹپ ہمارا کیا ہوگا کہ یہاں پر ہم لوکلوسٹ لکھیں گے اور اس کے بعد ہم نے جو کیا لکھنے ادھر جو ہمارے فولڈر کا نام ہے ادھر کیا نام ہے ویب سائٹ تو جو آپ نے ایڈٹ کیا تھا یہاں پر ورڈپیس کو پیسٹ کر کے تو اب ریج بورٹ کے ریموو کر کے میں دے لکھوں گا ویب سائٹ تو یہاں تک اگر آپ لوگ آ چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے کافی چیزیں کور کر لی ہیں اب ہماری ویب سائٹ کنیکٹ ہوگی کس سے ڈیٹا بیس سے یہ جو ڈیٹا بیس ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے یہ چیزیں راکٹ سائنس نہیں ہے سمجھیں ضرور نہیں ہے بس آپ لوگوں نے ہم نے تو ہمارا جو گول ہے اسیو کرنے اس کے علاوہ آپ کو ورڈپیس ویب سائٹ بھی آ جائے گی تو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ چیز نظر آگی ہوگی انگلیش یونائیٹڈ سیٹس تو اب کہہ رہا ہے کہ ویب سائٹ کو انسائلیشن پروسس کنٹینیو کریں اب آ گیا وہی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ کنیکٹ کرنے تو یہاں پر لیٹس گو کرنا ہے تو ڈیٹا بیس نے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ڈیٹا بیس کے نام میں یہاں پر سیم وہی انٹر کرنے ہی تاں کہ کنیکٹ ہو سکے کیا نام تھا اس ایو ویب سائٹ ٹھیک ہے یوزر نیم روٹ کر دیں اور پاسفرٹ کو بلینگ چھوڑ دیں لوکل ہوسٹ ڈیٹا بیس ہوسٹ لوکل ہوسٹ کو ٹیبل پریفکس ڈیو لی پی جیسے ہیں اسے ہوا ہی رہنے دیں ہم نے اس کو سممیٹ کرنا ہے تو آرائٹ سفار کی آپ کی ویف سائٹ جو ہے وہ بن چکی ہے ٹھیک ہے ابھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رن دی انسٹالیشن ابھی میں بتا دوں کہ یہاں پر اس سے پہلے آپ کو اشو آ سکتا ہے کافی کوئی کسی طرح کی بھی اشو آ سکتا ہے ڈیٹا بیس کنیکٹ نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے جس جاں وہاں پر جانا ہے کمنٹس میں آپ نے مجھے بتا دینا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ کے کمنٹس ہر کمنٹس میں آپ کا ریٹ کرتا ہوں ہر کمنٹس کام رپلائی کرتے ہیں تو آپ کی پریسیشن بھی آتی ہے تو کینڈلی اگر کوئی اشو آ جاتے تو آپ اسے کمنٹس سکشن میں بتا دیں تاکہ پھر میں آپ کی پرسنلی ہیلپ کر سکوں تو اس کو رن دیں انسٹالیشن کر لینا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس جو ویب سائٹ ہے وہ create ہو گئی اب ہم تین ویب سائٹ کو نام رکھ دیتے ہیں SEO ویب سائٹ اور اس کا username ہے اس کو رکھ دیتا ہوں admin اور اس کا جو میں password ہے وہ رکھ دیتا ہوں admin 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 1122 ویب سائٹ ٹھیک ہے یہ لمبا سا password میں نے اس کے رکھ دیا اور اس کے بعد کیا کرتا ہوں کہ ای میل دے دیتا ہوں let's suppose hamzai.was یہ میری ای میل ہے تو اب کیا کرنے اس کو انسٹال ورڈپیس کو continue کرنے اچھا میں بتا دوں یہ کیوں تھا یہ ضروری تھا جو آپ کی ویب سائٹ ہوتی ہے let's suppose کوئی بھی ویب سائٹ یہ یو ٹی اپ ہے تو یہاں پر اس ویب سائٹ کے ایک ٹائٹل ہوگا let's suppose explore new ideas ڈاٹ کام ہے تو اس کے ایک یہاں پر ایک ٹائٹل ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کی ویب سائٹ کے ایک ٹائٹل ہوتا ہے یوزر نیم جب آپ کسی بھی ویب سائٹ میں لاغ ان کرتے ہیں let's suppose اس ویب سائٹ میں میں لاغ ان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا ہوتا ہے WP admin تو وہ ہم سے یوزر نیم اور پاسفرڈ مانگتے ہیں اب اس کے ایک ٹائٹل ہے کیونکہ یہ ویب سائٹ اسکیر ہے وہی بھی ویب سائٹ لے لیتے ہیں let's suppose top enemy trends WP admin جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ سے وہ یوزر نیم اور پاسفرڈ مانگیں گے تو اس لئے یوزر نیم اور پاسفرڈ تو آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہے تو اب بھی اس کو ہم انسٹال ورڈپرس کر لیتے ہیں اب بھی آپ کے پاس thank you آگے کہ آپ کی کمپیٹر میں یا لیپ ٹاپ میں ورڈپرس انسٹال ہو گیا اب یہ ہم کیسے اپنی ویب سائٹ میں انٹر ہوں گے تو میں نے آپ کو بتائے تھا کہ آپ نے یوزر نیم اور پاسفرڈ آپ نے یاد رکھنے تو یوزر نیم ہم نے رکھا تھا admin اور پاسفرڈ رکھا تھا admin admin ویب سائٹ remember me اس کی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ پاسفرڈ نیکس ٹائم لاگ ان کرتے ہوگا یہ چیزیں انٹرنائی پر نہیں پڑیں تو اس طرح ہم نے آپ نے مجھے لگتے کافی ساروں نے پہلی مرتبہ ورڈپرس ویب سائٹ دیکھی ہوگی اس طرح کا ڈیشپورڈ ہوتا ہے یہ کیا چیزیں کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ یہ ویڈیو تو ہم نیکس آنے والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے ابھی جو ہمارا سکورس ہے اس کی جرنی اسٹارٹ ہو چکی ہے پریکٹیکلی نیکس ویڈیو میں ہم ایسیو پلاغ ان انسٹال کریں گے کونوں سے پلاغ انز ہوتے ہیں جو آپ انسٹال کر سکتے ہیں پلاغ انز کیا ہوتے ہیں تھیمز کیا ہوتی ہیں یہ میں بات کروں گا کیسے آپ ایک بلاغ ویب سائٹ بنا سکتے ہیں اور اس کی ایسیو کر سکتے ہیں تو آپ نے پچھلی جو ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ آپ لوگ ضرور دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اس انسٹالیشن میں کافی ایسیوز آئیں گے تو کائنڈلی مجھے بتانے میں پھر بتا رہا ہوں کیونکہ ایسیوز مجھے بتائیں آئیں گے جب میں انسٹال کر رہا تھا مجھے بھی تین چار مرتبہ ایسیو آگئے تھے نیمنگ میں مجھ سے مسٹیک ہوں گی تھی تو آپ کے پاس بھی ضرور آئیں گے تو آج کی اس ویڈیو مارے لئے یہ اناف ہے آپ لوگ اس کو پریکٹس کریں میں آپ کو دو تین دن دیتے تھا ہوں آپ اس چیز کو پریکٹس کریں پھر انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو جلدی ایک وی کے اندر اندر تین چار دن بعد اپلوڈ کر دوں گا اور سوری میں ویڈیوز تھوڑی دو تین دن بعد مجھ سے لیٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ میں فریلانسنگ کرتا ہوں اس کے علاوہ میری سٹیڈی بھی ہوتی ہے تو چیزیں تھوڑی منٹ کرنا مشکل ہو جاتی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں میں جل سے جل اپلوڈ کروں تو آپ سب نے سٹیپس کو فالو کرنا ہے ہم نے یہ سٹیپس آلو کیا سب سے پہلے ہم نے زیم ڈاؤنلوڈ کیا زیم انسٹال کیا اس کو اکٹیویٹ کیا پھر ورڈپس انسٹال کیا پھر ڈیٹا بیس بنایا پھر ورڈپس ویبسائٹ کو ہم نے اپنے پی سی پہ انسٹال کر دیا تو پھر ہماری ویبسائٹ جو ہے وہ ٹھیک دریگے سے کام کر رہی ہے تو آپ سب کو یہ سمجھا گئی ہوگی اور آپ بھی آپ لوگوں کو یہ ڈاؤنلوڈی کلیر ہو گیا کہ ہم ورڈپس ویبسائٹ بغیر ایسے کہ یوز کر سکتے ہیں تو ہم یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے یہ ویبسائٹ فری میں بنا دیا تو یہ ہماری ویبسائٹ ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو ہم اس کو دیزائن کریں گے پلاغ ان انسٹال کریں گے اور آپ سب کا بہت تینکیو یہاں تک آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ کمنٹس کیا کریں اس کے لئے وہ لائکس بھی کر دے گئے انگر آپ لوگوں کو چیزیں سوجیشن بھی دیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں لوگو نے سبسکرائب نہیں کیا اس کے لئے ہماری چینل ہے اس پر فری ٹھلانسنگ کورس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسمان بھائی نے فری ٹھلانسنگ کورس اپلوڈ کیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اسیو کا کورس کی پچھلی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھیں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ